اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ سب کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹوپ ٹیل نیوز صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین اور اکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرسر اساد الدین ویسی نے کہا کہ ملک کے حالات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی یاد دلاتے ہیں ان حالات میں امت مسلمہ کو اخلیت ہونے کے خوف سے نکل کر مکی زندگی سے درس حاصل کرتے ہوئے صدق و امانت صبر و استقامت کے علاوہ ٹکراؤ کے بغیر دعوت پر توجہ مرکز کرنے کی ضرورت ہے مجلس کے صدر دفتر دارو سلام ہے منقضہ جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے دوران بیرسر رویسی نے یہ باتیں کہیں صدر جمہوریہ رامنات کووین نے پیر کو عوام بالخصوص مسلمانوں کو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے انہیں تعقید کی ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے نظریہ سے تحریک حاصل کریں راشہ پتی بھون کے ایک بیان میں کہا گیا کہ میلاد کے پور مسارت موقع پر صدر نے مسلم بھائیوں بہنوں کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا ہے گورنر تلنگانہ ڈاکٹر ٹی سیوندیرہ راجل نے عیدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کو مبارک بات پیش کی گورنر نے اپنے پیام میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رواداری اتحاد بھائیچارہ اور عالمی اخوت کا پیام دیتی ہے زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی مشالرہ ہیں گورنر نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل اسی وقت ممکن ہے جب ہم براداران وطن کے ساتھ اعتماد ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا خیال رکھیں گورنر نے کہا کہ عیدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں اتحاد بھائیچارہ امن اور عالمی براداری کے بھلائی اور خوشحالی کا عظم کرنا چاہیے گورنر نے امی ظاہر کی ہے کہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جذبے کے ساتھ منائی جائے گی چیف منسر کیجدر شکھر راؤ نے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مصعود موقع پر اپنے پیام میں کہا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پیغمبر اسلام کی محبت بھائیچارگی پر مبنی عظیم و شان تعلیمات کو اپناتے ہوئے ان پر عمل پیراہ ہوں کئی وزراء اور قائدین نے بھی مسلمانوں کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کی ہے حیدربہ سے تعلق رکھنے والے اخلیتی طبقے کے تعلیمی اور سماجی شبیجہ سے وابستہ افراد نے تلگو دشم پارٹی میں شمولی تختیار کر لی ہے پروفیسر انور خان کی خیادت میں سابق چیف منسر اور صدر قومی تلگو دشم انچندر بابو نیڈو سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی میں شمولی تختیار کی گئی پروفیسر انور خان کے علاوہ مجاہد خان میراج محمد خان رزوان اللہ خان شہباز خان محمد جہانگیر خان محمد مزر آئیشہ فاطمہ آلیہ فاطمہ سمیہ مجاہد خان اور دیگر افراد نے تلگو دشم میں شمولی تختیار کی ہے حضور آباد کی انتخابی مہم میں پہلی مرتبہ کانگریس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جنرل سیکریٹری انچارچ تلنگانہ مانیکم ٹائگور نے آج حضور آباد کا دورہ کرتے ہوئے پارٹی امیدوار بی ونکٹ کی انتخابی مہم میں حصہ لیا مانیکم ٹائگور کے ہمراہ اے آئی سی سی تشیر کمیٹی کے صدر نشن مدوک پاش کی گوڑ اور سابق رکن پارلیمنٹ کریم نگر پونم پرباہ کر موجود تھے مانیکم ٹائگور نے روڈ شو کا احتمام کرتے ہوئے رائے دہ ہندوز اپیل کی ہے کہ وہ تیس اکٹوبر کو کانگریس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں حضور آباد زمنی چناؤں سے آئین قبل برسہ رختدار ٹی آر ایس کو اس وقت دھکا لگا جب الیکشن کمیشن نے رائے دہی کی تکمیل تک دلید بندو اسکم پر عمل آوری روکنے کی ہدایت دی ہے حکومت نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر حضور آباد میں دلید بندو اسکم کا آغاز کیا تھا چیف الیکٹرال آفیسر ڈاکٹر رششی نائک گوئل نے اسکم پر عمل آوری کے سلسلے میں الیکشن کمیشن سے وضاحت طلب کی تھی کمیشن نے آج اپنے مکتوب میں اسکم پر عمل آوری رائے دہی کی تکمیل تک روکنے کی ہدایت دی ہے تیلنگانہ میں کورونا کے کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے محکم سہت کی جانب سے جاری کردہ بولیٹین کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,676 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں 122 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے اور ریاست کے 10 ازلہ میں کورونا کا ایک بھی پوزیٹیف کیس درج نہیں ہوا جیچم سی حدود میں 55 کورونا کے مضبط کیسز درج ہوئے ہیں ماہ باغی ازلہ میں 10 سے کم مضبط کیسز درج ہوئے ہیں ریاست میں ابھی تک 2,70,252,157 کورونا کے ٹیسٹ کرائے گئے جس میں 6.68 لاکھ افراد کورونا سے متاثر ہوئے 3938 افراد فوت ہوئے صدر نشن تلنگانہ وغبط الحاج محمد صلیم نے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسلمانوں کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ اس مقدس موقع پر ہمیں اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کرنے اور سماس سے برائیوں کے خاتمے کا اہد کرنا ہوگا اپنے پیام میں محمد صلیم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے ساری انسانیت کو فلا اور کامرانی کا راستہ دکھایا ہے اور ہر سال عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احتمام کے موقع پر ہر شخص کو اہد کرنا ہوگا کہ وہ نہ صرف شریعت کا پابند رہے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلخن کرے گا انہوں نے کہا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں دیگر بنائے وطن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقع کرانے کی ضرورت ہے اسلام نے امن بھائیچارہ اور اقوت کی تعلیم دی ہے صدر نشن وغبوٹ نے سماج میں بڑتی برائیوں اور جرائم کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں معمولی تنازات پر ختل کے واقعات شرمناک ہے انہوں نے سماج میں برائیوں کے خاتمے کے لیے علماء اکرام اور آئیمہ اور موزدنین کے ساتھ انخریب اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا حضور عباد زمنی چناؤں میں آزادانہ اور منصفانہ رائے دہی یقینی بنانے کے لیے تین ہزار سے زائد پولیس ملازمین اور پانسو سی آئی ایس ایف کے جوانوں کو الیکشن ڈیوٹی پر تینات کیا گیا ہے حضور عباد زمنی چناؤں اگرچہ عام چناؤں ہے کی طرح ہے لیکن ٹی آر ایس اور بی جے پی کے ٹکراؤں کے نتیجے میں نہ صرف انتخابی مہم بلکہ رائے دہی کے دن دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک ایک ووٹ کے لیے جدو جہد کا محول رہے گا زلیں نظم و نسخ نے لا آئین آرٹر کی صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات اٹھائے ہیں ڈپٹی کمیشنر پولیس اسٹری نواز کے مطابق سنٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے جوانوں کے ذریعے فلیک مارچ کا احتمام کیا گیا تاکہ عوام میں احتمال بحال کیا جا سکے انہوں نے بتایا کہ حضور عباد اسمبلی حلقے میں تقریباً تین ہزار پولیس ملازمین کو تینات کیا گیا ہے ان کے علاوہ سی آئی ایس ایف کے پاس سو جوانوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں حضور عباد زمنی چنوں کی تاریخ جیسے جیسے خریب آ رہی ہے ٹی آر ایس اور بی جے پی کی توجہ نئے رائی دہندوں پر مرکز ہو چکی ہے جو تیس اکٹوبر کو پہلی مرتبہ ووٹ کا استعمال کریں گے حضور عباد میں نئے رائی دہندوں کی تیزہ دس ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے اور موجودہ کارٹے کی ٹکر کی صورتحال میں یہ رائی دہندوں فیصلہ کن موقف کے حال مل رہیں گے ٹی آر ایس اور بی جے پی ان منتخابی مہم میں کوئی کوتہ ہی نہیں کر رہی ہے اور گاؤں گاؤں پہنچ کر قائدین رائی دہندوں سے شخصی طور پر ربط پیدا کر رہے ہیں نئی فہرس رائی دہندگان میں حضور عباد کے تحر دس ہزار نئے رائی دہندے شامل ہوئے ہیں جو زمنی چنوں میں پہلی بار حق رائی دہی سے استفادہ کریں گے بتایا جاتا ہے کہ نئے رائی دہندوں کی تفسیرات حاصل کرتے ہوئے ان سے ربط قائم کیا جا رہا ہے ایسے ہی تازہ تر ان خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے اللہ حافظ ملتے ہیں